اسلام علیکم تمام دیکھنے سننے والوں اور پیار کرنے والوں کو رزوان خان اور دانش کا سلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے موسم کافی خوشک رہا ہے یہ بیماریاں بڑی ہیں گلہ غراب زکان بخار جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا ائر کوالیٹی کافی بری ہو چکی ہے تو اب ہم آپ کو بتائیں گے اس ہفتے میں کہ آگے کہاں بارش کے امکانات ہیں کیونکہ بڑی اچھی خبر ہے بارش کے حوالے سے کہ کئی نہ کئی بارش کے امکانات ہیں خاص طور پر بلوچستان پنجاب خیبر پاکتونخواہ کشمیر کے علاقوں میں جبکہ سننے کام ہیں تو آگے موسمیں بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ہمارے پاس زین اللہ علی نواز سنہر سودو خان لغاری محبوب خان بشیر احمد رحمت اللہ رحمت اللہ نے کہا ہے کہ خاران کا موسم مجھے ضرور بتائیے وہ انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ خاران کا نام بھی ضرور نہیں مجھے اس کے علاوہ ابو حزیفہ، عبدالاللہ باکش، محمد رمضان، غوث علی، شوکت اختر، محمد رمضان، محمد اختر حارس، حاشر، سلی، عرفان قریشی، حامد اقبال، عدیل، مبشر، عباس، احمد وکار، محمد طاہر، مہران خان، شوکت اور کامران حیدر، محمد شمس، حمزہ، حمرہ زین جبکہ رحمت اللہ صاحب خاران سے موسم پوچھنا چاہ رہے ہیں جبکہ سودو خان لغاری جو ہیں وہ گوادر بلوچستان کا موسم پوچھنا چاہ رہے ہیں اور کہنے کہ میرا نام ضرور ریجے گا تو ہم نے آپ کا نام لے لیا تو دانشب ہمیں بتائیے کہ سب سے پہلے بلوچستان میں موسم کیسا رہے گا تاکہ ہمارے بلوچستان کے جو دوست بار بار کہہ رہے ہیں غاران کا گوادر کا موسم کیسا رہے گا یہ بتاتے ہیں بہت شکریہ ریزوان بھئی تو بلوچستان میں اگر بات کریں تو بلوچستان میں فیل حال اگر جو ہم بات کر رہے ہیں تو بادل چھاہ میں بلوچستان ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بلوچستان میں کوئٹا یوب کلات لورا لائی اس کے علاوہ ہولو بارخان اور ہمارے پاس خوزدار کے علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں اچھی بارش ریکارڈ ہوئی ہے تو بلوچستان میں خاران کے بھائی بات کر رہے ہیں تو بخاران میں کچھ مقامات پر بارش ہوئی ہے ہلکی بارش ریکارڈ ہوئی ہے دل بندی میں بارش ہوئی ہے تو اگلے جو یہ ہفتہ آ رہا رہا ہے اس کے دوران جو ہے ہمارے پاس بلوچستان بلوچستان میں بارشوں کا ایک اور سسلہ آئے گا جو کہ بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں تک محدود رہے گا جس ہمارے پاس کوئٹہ کے مشرق میں ملائے لوڑا لائی، یوک دوویجن شامل ہے بارخان، کوھلو، رخنی کے علاقے شامل ہے ہمارے پاس مسہ خیل کے علاقے شامل ہے یہاں پر بدھ اور جمراک کو، ہلکی بارش اور گرد چمر کے ساتھ کچھ علاقوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو بلوچستان میں ہمارے پاس ساحلی پٹی ہے جس ہمارے پاس گوادر کے علاقے شامل ہے ہمارے پاس کیج مکران اور مارا کے علاقے شامل ہے تو یہاں پر موسم زیادہ تر خوشک رہے گا اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس بلستان کے جو مغربی علاقے ہیں دلبندین خاران ہو گیا اور ہمارے پاس جو واشو کے علاقے شامل ہیں اور بورڈر کے ساتھ علاقے ہیں یہاں پر نصیر آباد دیویجن ہے اور یہاں پر موسم زیادہ تر اس ہفتے میں خوشکی رہے گا جیسے کہ دانش نے بتایا کہ یہاں پر کچھ علاقوں میں بارشیں ہیں تو خاص طور پر یہ علاقے زیادہ تر بارانی علاقے ہیں بارش سے ہی یہاں پر گندم کا اگاہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جو آنے والی بارش ہے اس کا بہترین استعمال کر کے اور گندم کی جو گواہی ہے وہ کر لیں کیونکہ اس کے بعد یہاں پر موسم تھوڑا سا اور تبدیل ہو جائے گا موسم میں سردی بڑھ جائے گی اور یہ جو سردی ہے اس کی وجہ سے گندم کا جو بیج ہے اس کا اگاہ زیادہ بہتر ہو جائے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس موشٹر کو اس نمی کو زیادہ زیادہ محفوظ کر کے اس سے گندم ہوگا لینے ہیں تو دانش اب ہمیں بتائیے گا کہ ہمارے پنجاب کا موسم کیسا رہے پنجاب میں جیسے رضوان پر پچھلی پر ہم نے بات کی تھی کہ سموک کی بات کی تھی خراب ائر کوالٹی کی بات کی تھی تو پنجاب میں فیل حال اگر جو ہم بات کر رہے ہیں تو تمام علاقوں میں خاص کر بڑے شہروں میں لاہور فیصلہ باد مجرانوالہ ملکان میں ہوا کا میار کافی ناکس ہے لیکن اگلے جو ایک ہفتہ ہے اس میں پنجاب میں مختلف علاقوں میں بارشے ہیں تو کن علاقوں میں بارشے ہیں فیل حال جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی اور کل اگلے تین دنوں کے دوران مارے پاس تین دنوں کے دوران تو کبھار کے علاقے جس میں اٹک جیلم چکوال میاں والی کے کچھ علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ پنڈی گھیر کے علاقے شامل ہیں جیلم کے علاقے شامل ہیں یہاں پر گرہ چمہ کے ساتھ دیس بارش کا امکان ہے کچھ علاقوں میں ایک بارش ہوگی کچھ علاقوں میں دو بارشیں ہوں گی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو گجراوالا ڈویجن ہے جس میں چاول کاشٹ ہوتا ہے جس میں سیالکورٹ کے علاقے ہیں ڈسکا کے علاقے شامل ہیں گجراوالا خود شامل ہے گجرات کے علاقے شامل ہیں ہمارے پاس وزیر آباد حافظہ باد منڈی بہاودین کے علاقے ہیں یہاں پر بھی جمرات اور جمعے کو بارشوں کے امکانات ہیں سنٹرل پنجاب کی بات کیجئے جس میں بات فیصلہ باد کے علاقے شامل ہیں گجرا، ساہیوال کے علاقے شامل ہیں اکارا، رینالا خود حویلی لکھا، دیپالپور کے علاقے شامل ہیں تو یہاں پر بھی جمرات اور جمعے کو گرہ چمہ کے ساتھ بارش اور تیز آندھی کا امکان ہے کچھ علاقوں میں تیز بارش ہوگی کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی اگر ہم بات کریں ہم بکھر اور لیا کے علاقوں میں یہاں بھی کچھ علاقوں میں بارشوں کے امکان ہیں بدھ اور جمعے رات کو اس کے علاوہ جنوبی پنجاب ہے جس میں ہمارے پاس ملتان کے علاقے شامل ہیں باہورپول کی علاقے شامل ہیں ویہاڑی کی علاقے شامل ہیں ہمارے پاس چولستان کی علاقے شامل ہیں ہندیرہ غازی خان کے علاقے شامل ہیں تو کچھ علاقوں میں اکہ دکھا علاقوں میں بہت محدود تمہارے بارش ہو سکتی ہے زیادہ تر جو موسم یہاں صاف رہے گا رہیمیار خان راجن پور میں موسم جو ہے جو پنجاب مجموعی طور پر موسم صاف رہے گا ایک کا دوکہ علاقوں میں کچھ بادل بن سکتے جن سے بارش کرتا ہے جیسا کہ بتایا ہے کہ آپ کے پاس پنجاب میں جو سنٹر ہے جہاں پر بارش ہے جنوب میں ملتان ساہیوال اسواری ملتان بہاری اور انہی ریاض میں بارشوں کے امکنات کم ہیں موسم صاف رہے گا کہیں نہ کہیں جو علاقے ملحقہ وہاں پر بارش ہو سکتی ہے تو آپ نے بھی وہاں پر بہرانی علاقے میں گندم کی کاشت کو اس ٹائم پر لے آنا ہے تاکہ بہرانی علاقے میں یہ نمی کو بہترین محفوظ کر کے اور گندم کے لیے سونا بنایا جا سکے تو دانشابہ میں بتائیے کہ ہمارے سندھ میں موسم کیسا رہے گا سندھ میں جو ہے موسم صاف رہے گا خوشک رہے گا تقریبا تمام سندھ کے علاقوں میں البتہ سندھ کے شمال کے علاقے ہیں جس میں سکھر کے علاقے ہیں وہاں پر کوئی محدود بارش ہو سکتی ہے جس کے چانس از 20 ریسد ہیں اس کے علاوہ سندھ میں کراچی، تھٹھا بدین، ہیدراباد، میرپور خاص دیویجن، تھر کے علاقے، دادو کے علاقے، لارکانہ کے علاقے، سانگڑ کے علاقے، نواب شاہ کے علاقے، روڑی کے علاقے، سکرن کے علاقے، مورو کے جگہوں پر یہاں پر موسم زیادہ تر خوشک رہے گا بارشوں کی امکانات نہیں البتہ تیمپریچر جو ہیں اس ویکنڈ سے یہاں پر ڈروپ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہلکی سردی کی لہرانہ شروع ہو جائے گی جبکہ پنجاب کے علاقوں میں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں جہاں پر بارش زیادہ ہوگی تو یہاں پر سردی زیادہ بار جائے گی تو آپ نے بتائیے کہ ہمارے خیبر پختونخواہ کی کیا سیچویشن لے گی یہاں پر بارشیں کیسی ہونے والی ہیں خیبر پختونخواہ کے تمام علاقوں میں جو اس ہفتے کے دوران وقتاً فوقتاً بارشوں کا امکان ہے اس وقت بھی دیرہ اسماعیل کان کے علاقوں میں کچھ علاقوں میں بارش ہو رہی ہے وزرستان کے علاقوں میں بارش ہو رہی ہے جبکہ یہ ہفتہ گزرے گا جو ایک سلسلہ آ رہا ہے جو بد سے لے کے جمعے کے دوران تو ان دوران جو ہمارے پاس شمالی خیبر پختونخواہ ہے مارکنڈ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر خلکی بارش ہوگی دنگ اللہ حرب سے کچھ نقصی بارش پہاڑوں پر یہاں برف بار گیاں اس کے لئے ہمارے پاس امکان ہمارے پاس سیزن کی پہلی برف باری سکے اور اس میں ہمارے پاس پشاور رچول کتہ مردان کے علاقے شامل ہیں نوشیرہ کے علاقے شامل ہیں سوابی کے علاقے شامل ہیں چار سدہ کے علاقے شامل ہیں یہاں بھی بدر جمعیرات کے میں برہی بارشیر کے امکانات ہیں سراہ نورنگ بنو کے علاقوں میں کچھ بارشیر کے امکانات ہیں خیبر پختولنفا میں سردی کی لہر جو پہلی اصل انداز ہو جائے گی تو یہ تو ہو گیا یہاں کا موسم اور اب ہمارے پاس رہ گیا ازاد جمعو کشمیر اور گلگر بلدستان لیکن یہاں جانے سے پہلے میں پوچھوں گا کہ دانس جو ہم صدی کی بات کرتے ہیں یا درجہ حرارت کی تو یہ کتنا نیچے آ جائے گا کتنا کم ہو جائے گا جی میں اگر بات کرنا چاہوں کہ ایک اندازہ بتانا چاہیے کارین کو تو جو درجہ حرارت ہے وہ دن اور رات کا دونوں کا گرے گا تقریباً تین سے چار ڈگری ڈگریز آئے گا مطلب کمی ہوگی مطلب جو اب چل رہے سے تین سے چار ڈگری کم ہو جائے گا تو اب ہمیں بتا دیں کہ ازاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم کیسا رہے گا ازاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان کا موسم زیادہ تر سیم ہی رہتا ہے ایک جیسے بارشوں کے سسلے انداز ہوتے ہیں تو ازاد کشمیر کے تمام علاقوں میں اور گلگت بلتستان کی تمام وادیوں میں اس ہفتے کے دوران بدھ سے لے کے جمعہ کے دوران وقفے وقفے سے بارشوں کا امکان ہے پہاڑوں پر برفباری کے امکان اور یہاں پر سردی کی شدت میں وزید اضافہ ہوگا تو یہ تو ہمارا ملک بھر کا موسم بہت سی جگہوں پر اسی فیصد علاقوں میں بارشوں کے امکانات ہیں جبکہ سندھ اور پنجاب کی کچھ علاقوں میں بارشوں کے امکانات نہیں ہیں اور سردی کی ایک لہرانے والی ہے کچھ درجہ رارہ تیچھے آ جائے گا بارشوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ تھنڈ ہوگی جن دنوں میں بارشیں ہوں گے اور اس کے آگے جا کے ہمارے پاس یہ دھند کی کیا سیچویشن ہو رہی ہے کہ یہ دھند کب سے شروع ہوگی اور شدید ہوگی کم ہوگی کیسا رہے گا دھند کا ویسے جو ٹائم ہے مطلب ہر سال اس طرح کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو دھند تقریباً وست نومبر سے شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ پنجاب کے جو میدانی علاقے ہیں خیبر پاکنگ خار کے اور سندھ کے میدانی علاقے یہاں پر صبح کے وقت میں اور دیر رات کے وقت میں ہلکی ہلکی تنگ پڑھنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں ڈرائیونگ میں بہت احتیاط کرنی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گندن کا سیزن ہے تو آپ لوگ گندن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری کمیونٹی پر آ سکتے ہیں اور کمیونٹی پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کونسی ورائیٹی لگائیں کونسا زہر لگائیں بیچ کو جبکہ جڑی بوٹی مار کونسے پری امرجنس کرنے ہیں اور جڑی بوٹی نکلنے کے بعد کونسے سپریئے کرنے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کو جو کمیونٹی نظر آلی ہے یہاں پر آپ اپنے سوال پوسٹ کر سکتے ہیں موسم کے حوالے سے زرات کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے جو زرات اور موسم سے ریلیٹڈ ہو میں کوشش کروں گا خود ڈاکٹر ہنیف صاحب آپ کو وہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج تک کا پروگرام اپنی تمام سجیشنز اور اپنے نام علاقے کا نام ہمارے کومنٹ باکس میں ضرور دیں تاکہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں یاد کر سکیں اور یہ ویڈیو آگے ضرور شیئر کریں اگلے پروگرام تک کے لئے مجھے اور دانش کو اجازت دیں اللہ حافظ اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور زبانہ ہے